پلسطینی مضاہمتی گروپوں کا اسرائیل پر منظم حملہ سات ہزار سے زائد راکر تاہد دیئے تلابیب سمیت کئی علاقوں میں امارتیں تباہ گاڑیوں میں آگ لگ گئی چھاتا بردار مقبوضہ علاقوں میں اتر گئے بار توڑ کر اسرائیل میں جاگھسے سرحدی چوکی پر قبضہ پینتیس قابض اسرائیلیوں کو قیدی بنا لیا جنگ جو یہودی بستیوں میں جاگھسے تین بستیوں کا قبضہ چھڑا لیا میر سمیت بائیس افراد حلاق پانچ سو سے زائد زخمی اسرائیل بھر میں فضائی حملوں کے سائرن بج اٹھے حماس کے ملٹری لیڈر محمد دیف نے اسرائیل کے خلاف آپریشن الکسا توفان کے آغاز کا اعلان کر دیا میزائل حملوں پر اسرائیل آگ بگولہ پورے اسرائیل میں حالت جنگ کا اعلان غضہ پر فضائی حملے شروع کر دیئے صحافی سمیت تیز فلسطینی شہید شہر میں مسلسل دھماکو کی آوازیں امارتوں میں آگ لگ گئی اسرائیلی میڈیا کا سولہ ٹن بارود برسان قدابہ حکام کا زمینی اور سمندری راستے سے بھی کارروائی کا فیصلہ ریزرب فوجی طلب سیکیورٹی چیف کو بھی بلا لیا گیا رمہ سال اسرائیلی حملوں میں دھائی سو سے زائد فلسطینی شہید ہو چکے ہیں راکٹ حملے اسرائیل کے قبضے کا فیصلہ کن رد عمل اور اسرائیل سے تعلقات قائم کرنے والوں کے لیے پیغام ہے فلسطین کی صورتحال پر حزباللہ کا رد عمل فلسطینی صدر محمود عباس کہتے ہیں اسرائیلی دہشتگردی کے خلاف دفاع کا پورا حق حاصل ہے افغان طالبان اور کال ادم ٹی ٹی پی کا گھٹ چوڑ افغان سرزمین دہشتگردوں کی آماجگاہ بن گئی ٹی ٹی پی کے دہشتگردوں کو پاکستان سے متصل علاقے میں مکمل تحفظ حاصل ہے دہشتگردوں کے افغانستان سے کارروائی کے ویڈیو شواہد سامنے آ گئے ویڈیو میں دہشتگردوں کو حملوں سے قبل بارڈر پر لگائی بارڈ کاٹنے کی کوشش کرتے دیکھا جا سکتا ہے پاکستان کے خلاف مکرو جنگ میں افغان خودکش بمباروں کی شمولیت کے شواہد بھی موجود کئی سپاہیوں نے پاکستان کے خلاف جنگ کو جہاد کا آگلا حصہ قرار دے دیا غیر قانونی طور پر پاکستان میں مقیم افغان شہریوں کو دی گئی مولت کے چوبیس روز باقی اکتیس اکتوبر تک پاکستان سے انخلا کرنا ہوگا ورنہ قانون نافذ کرنے والے ادارے گرفتاری اور ملک بدری کو یقینی بنائیں گے یکم نومبر سے پہلے افغانوں کی شناخت کو حتمی بنانے کا فیصلہ بھی کر لیا گیا قبائف چیک کیے جائیں گے صرف اسلام آباد میں بائیس ہزار غیر قانونی افغانوں کی رشاندہ ہی کی گئی بائیس ہزار میں سے تیرہ سو سے زائد افغانوں کی شناخت مکمل ترخم بارڈر سے واپسی شروع دو روز میں ساٹھ افغان خاندان وطن پہنچ گئے نواز شریف کی نو اکتوبر کو لندن سے سعودی عرب روانگی کا امکان چودہ اکتوبر کو دبائی جائیں گے قائد نون لی کی وطن واپسی کا مجمفضہ پلان سامنے آ گیا پاکستان واپسی سے قابل چین اور قطر کا دورہ بھی متوقع اکیس اکتوبر کو دبائی سے لاہور کے لیے روانہ ہوں گے شام سات بجے لاہور پہنچیں گے حفاظتی زمانت کے لیے انیس اکتوبر کو لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی جائے گی حفاظتی زمانت ملنے پر ایرپورٹ سے سیدھا مینارے پاکستان جائیں گے گمبیر دور کا خاتمہ ہوگا نواز شریف نجات بہندہ بن کر آ رہے ہیں چوتھی بار وزیر آزم بن کر عوام کو مسائل سے چھٹکارہ دلائیں گے رہنما نون لی خاجہ عاصد کی سیال کورٹ میں نیوز کو انفس کہا ماضی میں بھی وعد وفا کیے اب بھی کریں گے نواز شریف اور ان کی بیٹی کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ تاریخ کے حوالے کر دیتے ہیں بہتر فیصلہ عوام کریں گے غیر قانونی مقیم افراد کے خلاف آپریشن کے مصبت نتائج سامنے آ رہے ہیں استحقام پاکستان پارٹی کا تیرہ اکتوبر سے عوامی رابطہ مہم شروع کرنے کا اعلان فردوس آشا کاوان کہتی ہیں پارٹی الیکشن کمیشن میں ریجسٹرٹ ہو گئی ہے جانگیر ترین کی قیادت میں ہم نے مشکل راستے پر سفر کا آغاز کر دیا آئی پی پی ملک میں عدم استحقام کو ختم کرنے جا رہی ہے ان کا کہنا تھا کہ باریاں لینے والی جماعتوں نے سیاسی مفادات کا تحفظ کیا ملک کو ترقی کی جانب گامزن کرنے کے لیے پور آزم ہیں سیاسی سفر کا مقصد سیاست اور ریاست کو یکجا کرنا ہے چاہتے ہیں ملک اپنے پیروں پر کھڑا ہو جائے سنتکاروں کے جائز مدالبات پورے کیے جائیں گے مفاقی وزیر سنتوں پیداوار گوھر اجاز کی نیوز کار پس کہا پنجاب حکومت نے ایک سال میں کباس کی کاشت کا رکبہ بڑھایا کباس کی پیداوار بڑھنے سے تین ارب ڈالر کا فائدہ ہوا وزیر اعلیٰ موسیٰ نکوی کا کہنا تھا کہ آرمی ہلیکاپٹرز نے فصلوں پر سپے کیا جس سے فائدہ ہوا اکیلے شخص کا کوئی کام نہیں ٹیم ورک سے ٹارگٹ حاصل کیا ٹارگٹ لے کر کوئی کام کیا جائے تو ہر کام ہو سکتا ہے بھارت سرکار کی ہردرمی کے آگے انٹرنیشنل کیکٹ کانسل بھی بے بس پاکستانی صاحبیوں اور کیکٹ شرائقین کے ویزوں کے معاملے کی سنگینی کا اعتراف کر لیا یقین دلائیہ مسئلہ حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ہر ممکن کردار ادا کیا جائے گا